ہلو گائز کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اپنے برڈز کے ساتھ خوب اچھے سے بیزی ہوں گے میں ہوں ندیم مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان برڈز اینڈ گارڈنی یہ تو گائز آپ سب کو پتا ہے کہ اب موسم جو ہنو کافی خوشکوار ہوتا جا رہا ہے ساون بھادوں تک ہی گرمی کا زور ہے جیسے ہی ساون بھادوں ختم ہوں گے تو گرمی کا جو زور ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ ختم ہوتے ہی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ برڈز جہاں وہ بریڈنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے کیونکہ ابھی تو یہ برڈز سارے مولڈنگ میں آگئے ہیں یہ پر پرانے پھینک رہے ہیں اور نے پر جہاں وہ ان کے آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ایسا ہی سب برڈز کے ساتھ ہے تو خیر اس سے پہلے میں نے ڈب نہیں رکھی تو یہ میرے دوست کے پاس پڑھے ہوئے تھے تو میں لے آیا میں نے کہا چلو ان کا بھی شوک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ پانچ پیس ہیں میل فیمل کنفرم ہیں ایک ان کا بچہ ہے لے آئے ہوں میں میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے تو انشاءاللہ یہ ابھی تو میں لے کے ہوں ان کو کل لے کے ہوں ابھی تو کوئی ان کی پرفارمس نہیں ہے نہیں ان کی کوئی ایکٹوٹیز ہے کیونکہ نئی جگہ پہ آگا جسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو ابھی تو یہ ٹائم لیں گے کیونکہ ایک میرے پاس یہ کیج ہے اس کے اندر میں نے سب کو چھوڑا ہوا ہے تو اس کے بعد ایک یہ کیج میرے نیچے ہے میرا ذہن یہ ہے کہ ایک پیر کو اس کے اندر چھوڑ دوں کیونکہ ابھی اس کی صاف صفائی ہونے والی ہے تو میرا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیر کو اس کے اندر چھوڑ دوں گا کیونکہ سیزن آگیا ہے تو سیزن کوئی بندہ اپنا خراب کرنا نہیں چاہتا تو یہ میرا کوکٹل کا پیر ہے انہوں نے بھی بریڈ کی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر انہوں نے کچھ پرانے ہیں کچھ نئے اندر ہیں سارے میکس ہیں ٹائم نہیں ملا مجھے تو میں اسی وجہ سے نکال نہیں سکا تو چلیں ابھی سیزن سٹارٹ ہوگا تو یہ ساری پیاری کر لیں گے ایک تو یہ دو کے پیر تھے میں لے کے آیا تو کچھ اور بھی لے کے آئے ہوں میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں شیئر کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لٹینوں کا پیر ہے یہ ریڈ آئی ایک یہ پیر تھا یہ بھی لے کے آئے ہوں تو صرف آپ سے ڈسکس ہی کرنا تھا کہ جن لوگوں نے بوکسیز وغیرہ اتار دیں ہیں وہ اتار ہی رکھیں اس کی ریزل یہ ہے کہ برڈز چھے منہ سات منہ جب لگاتا بریڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھے منہ کم اس کم چاہیے ریسٹ کے لیے تو آپ ان کو ریسٹ دیں تاکہ برڈز جب ریسٹ کریں گے تو وہ اگلے سیزن کے لیے بلکل تیار ہوں گے تو میں نے تقریباً سب کے بوکسیز بغیرہ اتار ہوں ہیں تو کچھ کے لگے ہوئے تھے میں نے نہیں نکالے کیسے کہ ایک آپ کو بوکس نظر آ رہے ہیں یہ میں نے نہیں اتارا تاکہ بھی اس پیر کے میں نے بوکس اتار دیا ہے تو ایک یہ لگا ہوتا ہے یہ میں نے نہیں اتارا تو یہ پیر کے ملک ہیں ان کو میں نے چھوڑ دیا مٹکی لگی ہوئی تھی لیکن میں نے اتاری نہیں ہے ابھی نہیں ہے انہوں کو کہاں اندر جانا ہے تو چلو اتنی درمی چیک بھی ہو جائے گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے بندہ تو یہ کیا رہا ہے کہ یہ کنفرم پیر رہا ہے لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے اس لئے میں نے ان کو چیک کرنے کے لیے مٹکی لگی کیج میں میں نے نے ڈالیا ان کو تو بس گئیز اپنے برڈز کی کیر کریں ان کو اچھے ملٹی وائٹمین دیں ان کو اچھا دانہ دیں ان کی صحت کا خیال کریں ان کو سوٹ پور دیں جب آپ انہیں یہ چیزیں دیں گے تو آپ کے برڈز انشاءاللہ اچھی بریڈ کرنے کے لیے ان کے سیزن میں تیار ہوں گے تو میں بھی برڈز کافی میرے پاس کم ہو گئے تھے کیونکہ بماری یہ برڈز میں رکاسی جانا ہو گیا تو دوبارہ سے برڈز میں لے کے آ رہا ہوں کیونکہ پچھلے سیزن میرا سارا خراب ہو گیا پھر پس بریڈ نہیں آئی لیکن اس سیزن میں میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے برڈز سے اچھی بریڈ لوں تو چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ سے دھوڑی سی شیئر کر لے کچھ پیار لے کیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ سے بسکس کر لیں باقی میرے پاس کیج خالی ہے ابھی کافی ایک یہ کیج خالی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کیج خالی ہے اس کے بعد ایک یہ خالی کیج تھا اس کے بعد میں نے برڈز ڈال دی ہیں باقی یہ سارے کیج میرے پیلہ ہوگی ہیں دو یہ کیج ہیں یہ بھی خالی پڑے ہیں تو انشاءاللہ ان کو میں فل اپ کر دوں گا سیزن آتے آتے ہیں یہ سارے جتنے میرے کیجز ہیں سارے فل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گائز ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو بنتی رہے کہ آپ کے ساتھ اپنے سیٹ اپ کی جو ویڈیو ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو ملتے ہیں گائز کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس چاپی کے ساتھ اللہ حافظ